ایک ایسٹرناڈ جو پسلے تین سالوں سے چاند پر اپنے کانٹریکٹ کا ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پریوان سے ملنا چاہتا ہے پر جب اس کے تین سالوں کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے اس کے سامنے ایسی ایسی سچائیاں آتی ہے کہ اس کی پوری زندگی پورا استق تو بدل جاتا ہے بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ مون یہ کہانی ہے آنے والے وقت کی جہاں پر ہمیں یہ دکھائے جاتا ہے کہ پریتھی پر آئل اور باقی جتنے بھی ارجہ کی ریسورسز تھے وہ سب کے سب لگ بھگ پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں اسی لئے کمپنی جس کا نام لونر انڈسٹریز ہے اس نے چاند پر اپنا ایک بیز بنایا دراصل چاند پر ہیلیوم تھری ہے جو دھرتی پر ہر طرح کی ارجہ کی کمی کو پورا کر سکتا ہے ہیلیوم تھری دھرتی پر نہیں پایا جاتا کیونکہ یہ سور پاون سے اتپن ہوتا ہے دھرتی کی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو ان سور پاونوں کو دھرتی تک پہنچنے سے روکتی ہے جبکہ چاند پر کوئی بھی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے اور ایک یہی کارن ہے کہ چاند پر ہیلیوم تھری بہت ادھک ماترہ میں پائے جاتا ہے پر اس کے لئے وہاں پر مائننگ کرنی پڑتی ہے اسی لئے لونر کمپنی نے وہاں پر بہت بڑے بڑے ہارویسٹر لگا رکھیں جو کہ وہاں پر مائننگ کرتے ہیں یہ مشینز چاند کی سطح سے ہیلیوم تھری نکالتی ہے اور اس کے بعد دھرتی پر بھیج دیتی ہے دھرتی کو ستر پرتیشت انرجی ہیلیوم تھری سے ملتی ہے اس پورے پروجیکٹ کی دیکھ رکھ کرنے کے لئے چاند پر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سیم بیل یہاں پر ہر ایک ایسٹرونوٹ کا تین سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور سیم بیل کا تین سال کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا یعنی کہ اسے تین سال چاند پر ہونے والے ہیں سیم جب آس سے لگ بھگ تین سال پہلے دھرتی سے چاند پر آئے تھا اس وقت اس کی پتنی پریگننٹ تھی اور اب سیم کی ایک بیٹی بھی ہے سیم اپنی پتنی اور بیٹی سے لائف چیٹ نہیں کر پاتا کیونکہ چاند پر جو کمپنیشن کی سیٹلائٹ ہے جس سے دھرتی پر لائف چیٹ کی جا سکتی وہ خراب ہے اور لونر انڈسٹریز پچھلے تین سال سے اسے ٹھیک نہیں کروا رہی سیم کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا کیوں کمپنی ایسا کیوں کر رہی ہے وہ اپنی پتنی کو اپنے ریکارڈیڈ میسیجز بھیجتا ہے جس کا ریپلائی کچھ وقت بعد آتا ہے سیم کو اب چاند پر ماتر دو ہفتے اور بیتانے اور اس کے بعد اس کے تین سال کا کانٹریکٹ جو لونر کمپنی سے وہ پورا ہو جائے گا اور وہ دھرتی پر واپس اپنے گھر جا سکے گا سیم کا چاند پر ایک ہی دوست ہے جس کا نام گرٹی ہے یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یعنی کی ایک روبوٹ جو سیم کی ہر ایک چیز کا دھیان رکھتا ہے سیم کی سرکشہ ہی گرٹی کا کام ہے سیم یا ایک بیس میں رہتا ہے جہاں پر اس کے لئے ہر طرح کی سوویدہ ہے وہ اس بیس سے تبھی باہر نکلتا ہے جب ہارویسٹر میں ہیلیم 3 کے کانٹینر بھر جاتے ہیں وہ کانٹینر نکال کر دھرتی پر لانچ کر دیتا ہے پر پچھلے تین سالوں سے اکیلے رہتے رہتے اس کی دماغی حالت تھوڑی تھوڑی انسٹیبل ہونے لگی ہے اسی لئے اسے ہیلیوسینیشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے ایک لڑکی بھی دکھتی ہے جسے دیکھتے دیکھتے گرم پانی سے وہ اپنا ہاتھ جلا لیتا ہے یہ لڑکی صرف اور صرف اس کا اپرہم ہے اب اگلے دن جب وہ اپنے لونر روور سے ہارویسٹر مشین کی طرف ہیلیم 3 کا کانٹینر لینے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بار پھر سے اسے وہ لڑکی دیکھتی ہے جس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے سیم اس لڑکی کی چھائے دیکھ کر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی گاڑی کو ہارویسٹر کے اندر نہ لے جا کر اس سے ٹکرا دیتا ہے جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر اس کی گاڑی کے یعنی کی لونر روور کے ششے ٹوٹ جاتے ہیں اسی لئے اسے اپنا ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے اور اگلے پل جب اس کی آنکھیں کھولتی ہے تو وہ اپنے بیس کے اندر ہوتا ہے سیم پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں تب ہی اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرٹیو سے بتاتا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کچھ یاد ہے سیم کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے سیم کچھ دیر بعد اپنے بیٹ سے اڑتا ہے اور اسے ایک ایک قدم آگے بڑھانے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں آج وہ پہلی بار چل رہا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گرٹی کسی سے لائی بات کر رہا ہے یہاں گرٹی ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں انہوں نے اپنی ایک گاڑی اور ایک ہارویسٹر کو کھو دیا اس بات سے وہاں پر جو دو ایمپلوائی سکرین پر ہوتے ہیں وہ کافی ناراض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح سے چیزیں خوتے رہیں تو ہمارا بھاری نقصان ہوگا ہمیں زیادہ پروڈکشن کی ضرورت ہے اب جیسے گرٹی دیکھتا ہے کہ یہاں پر سیم آگیا ہے وہ اس کال کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے سیم اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے گرٹی اسے بتاتا ہے کہ ہمارا لائیو کمیونکیشن پوری طرح سے خراب ہے اسی لئے میں لونر انڈسٹریز کے لئے ایک میسیج ریکارڈ کر رہا تھا اب اگلے دن جب سیم پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بیش سے بھار جانے کے لئے مین گیٹ پر آتا ہے جو کہ پوری طرح سے لوگڈ ہوتا ہے اس لئے وہ گرٹی کے پاس جاتا ہے وہ گرٹی کو بتاتا ہے کہ بھار ہمارا ایک ہارویسٹر پوری طرح سے بند پڑا ہے اس لئے مجھے بھار جانا ہوگا گرٹی کہتا ہے اس کے لئے میں ایک میسیج ریکارڈ کر کے کمپنی کو بھیج دیتا ہوں اگلے دن کمپنی سے جواب آ جاتا ہے جو کہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو ٹیپ ہوتا ہے جس میں کمپنی کے وہی دو آدمی ہوتے ہیں جن سے گرٹی بات کر رہا تھا وہ دو آدمی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم بھار جاؤ کیونکہ تمہاری طبیعت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے تم ہمارے لئے بہت ہی قیمتی ہو ہم جلدی دھرتی سے ایک ریسکیو ٹیم بھیج رہے ہیں جو وہاں پر ہارویسٹر کو ٹھیک کر دے گی سیم کو یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اسے بھار کیوں نہیں جانے دیا جارہا کیوں اس کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جارہا ہے یہ بات سیم کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اسی لئے وہ یہاں پر اندر سٹیشن میں ایک خرابی کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرٹی آ جاتا ہے وہ اس پرابلم کو فکس کر دیتا ہے پر سیم گرٹی سے کہتا ہے کہ مجھے بھار سے چیک کرنا ہوگا حالانکہ گرٹی دروازے نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ اسے آرڈر ہے پر سیم کے ریکویسٹ کرنے پر وہ دروازے کھول دیتا ہے اور اب سیم اپنا سوٹ پہن کر چاند کی ستہ پر جاتا ہے وہ ٹھیک اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا سیم اسے واپس اپنے بیس میں لے آتا ہے اور گرٹی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے گرٹی کہتا ہے کہ یہ سیم ہے جلدی سے ہم اسے میڈیکل روم میں لے جانا ہوگا وہ اسے میڈیکل روم میں لے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد سیم کو ہوش آ جاتا ہے اس والے سیم کے ہاتھ میں ایک بینڈج بندہ ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سیم اے ہے جو ہمیں کہانی کے شروعات میں دکھایا گیا تھا جس کا گرم پانی سے ہاتھ جل گیا تھا اور اسی لئے اس کے ہاتھ میں بینڈج ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر دو سیم ہیں سیم اے جس کا ہاتھ جلا تھا اور سیم بی جو اسے یہاں اندر لے کر آئے لیکن جب سیم اے سیم بی کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ بھرہم ہے جس طرح سے اسے لڑکی دیکھتی تھی اسی طرح سے اسے اپنا ہی روپ دکھ رہا ہے پھر بھی وہ کنفرم کرنے کے لئے گرٹی سے پوچھتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے گرٹی اسے کہتا ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے سیم بی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے پر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد سیم اے جو کی پرانا سیم ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اسی کی طرح دکھنے والا ایک اور انسان ہے سیم اے کو لگتا ہے سیم بی کو لگتا ہے کہ یہاں پر ضرور ہو نہ وہ بہت سارے کلونز ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسی سیم اے کا باہر ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اندر جاگ گیا تھا اور یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ دھرتی سے کسی کو اتنی جلدی یہاں چاند پر بھیجا جا سکے اسی لئے وہ پورے بیس کو چاند مارتا ہے پر اسے اندر کوئی بھی کلون نہیں ملتا وہیں روبوٹ گرٹی سیم اے کو بتاتا ہے کہ میں نے سیم بی کو دھرتی پر یہ انفورمیشن بھیجنے سے روک دیا تھا کہ وہ اس گھٹنا اس طل پر گیا تھا اور تم ابھی بھی زندہ ہو وہیں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سیم اے اور سیم بی کی آپس میں ہاتھ پائے ہو جاتی ہے اس بات سے سیم اے بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی شانت مزاز کا ہوتا ہے وہ بدل چکا ہوتا ہے وہ گرٹی کے پاس جاتا ہے اور گرٹی کو سب بتاتا ہے کہ سیم بی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا وہ بہت زیادہ اگریسیو ہے وہ گرٹی سے پوچھتا ہے کیا میں سچ میں کلون ہوں گرٹی کہتا ہے کہ یاد ہے تین سال پہلے جب تمہیں ہوش آئے تھا تو تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں تم اپنی یاد داشت بھی لگ بک ہو چکے تھے سیم اے کہتا ہے کہ ہاں گرٹی اسے بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا ہر کلون کو جگانے کے بعد یہی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم اے اور سیم بی دونوں ہی کلون ہیں سیم اے پوچھتا ہے کہ اگر میں کلون ہوں تو میرے دماغ میں جو میری پتنی کی یادیں ہیں وہ کیسے ہیں گرٹی اسے بتاتا ہے کہ اصلی سیم بیل کی یادوں کو تمہارے دماغ میں امپلانٹ کیا جاتا ہے اسی لئے تمہارے دماغ میں اپنی پتنی یعنی کی اصلی سیم بیل کی پتنی کی یادیں ہیں یہ سن کر سیم اے کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اسے اب پتہ چل چکا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے وہ صرف ایک کلون ہے جو اصلی سیم بیل کے ڈین اے سے اور اس کی یادوں سے بنایا گیا ہے وہ سیم بی کے پاس جاتا ہے اور اب سیم بی سیم اے کو بتاتا ہے کہ جب مجھے ہوش آئے تھا تو مجھے یہاں سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا مجھے اندر پوری طرح سے لوگ کر دیا گیا تھا پر میں کسی طرح سے باہر گیا اور تم تک پہنچ گیا ساتھی ساتھ میں نے گرٹی کو یہاں سے دھرتی پر لائیب بات کرتے ہوئے بھی سنا سیم بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سیٹیلائٹ خراب ہے کوئی بھی دھرتی پر بات نہیں کر سکتا اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک ریکارڈڈ میسیج نہیں تھا بلکہ ایک لائیب چیٹ تھی سیم بھی بتاتا ہے کیونکہ گرٹی ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا یعنی کہ وہ لائیب بات کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر لونر انڈسٹریز نے یہاں کے سارے سگنلز کو جیم کر دیا ہو تاکہ ہم دھرتی پر کسی سے بھی بات نہ کر سکے وہی دھرتی سے انہیں ایک اور میسیج ملتا ہے جس میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ گیارہ گھنٹوں میں دھرتی سے یہاں پر ریسکیو ٹیم پہنچ جائے گی جو خراب ہوئے ہارویسٹر کو ٹھیک کرے گی اب یہ دونوں کے دونوں بیش سے باہر نکل کر الگ لگ دشاؤں میں جاتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد انہیں دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا اینٹینہ ہے دراصل سگنل جیم کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ لونر انڈسٹریز نہیں چاہتی کہ یہ دھرتی پر کسی سے بھی بات کرے اب یہاں پر سیم اے جسے یہاں پر تین سال ہونے والے ہیں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اسی لئے وہ بیش پر واپس آ جاتا ہے اور وہاں پر جب وہ وامٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک دانت بھی نکل جاتا ہے سیم اے کو کچھ سبز نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لئے کمپیوٹر پر جاتا اور پرانا ڈیٹا کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اسے پاسورڈ نہیں پتا ہوتا ہے اسی لئے وہ لاغن نہیں کر پاتا وہ کئی بار غلط پاسورڈ ڈالتا ہے اور تب ہی وہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرٹی آ جاتا ہے اور وہ پاسورڈ ٹائپ کر کے سسٹم کو کھول دیتا ہے یہاں پر سیم اے کو بہت سارے ویڈیو فٹیجز دکھتے ہیں جو کی پرانے کلونز کی ہوتے ہیں اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر تین سال پورے ہونے کے بعد کلونز کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کی اس کی ہو رہی ہے اب کیونکہ تین سال کا یہاں پر ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اسی لئے انہیں بولا جاتا ہے کہ اب تمہیں دھرتی پر گھر بھیجا جائے گا انہیں ایک سلیپنگ چیمبر کے اندر سلائے جاتا ہے اور جب وہ اندر چلے جاتے تو ان کی باڈی کو پوری طرح سے نشٹ کر دیا جاتا ہے یہ سارا سچ جاننے کے بعد سیم اے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کی جو حقیقت تھی جو اس کا استیت تو تھا اب پوری طرح سے اس کی نظروں میں ختم ہو چکا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ صرف ایک کلون ہے ایک اصلی انسان کی نکل ہے سیم اے اب یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر کلون آتے ہیں تو آتے کہاں سے اسی لئے وہ اسی چیمبر کے پاس جاتا ہے جہاں پر سب سے پہلے اس کی نین کھلی تھی وہ وہاں پر چاروں طرف دیکھتا ہے اور تب ہی اسی زمین کے اندر ایک تہہ کھانا دیکھتا ہے یہاں پر سیم بی بھی آ چکا ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں نیچے جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے بڑے بڑے ڈرار ہیں جن کے اندر انہی کی طرح کئی سو کلونز رکھے ہوئے ہیں اس بات سے دونوں کے دونوں پوری طرح سے حیران ہوتے ہیں یہ اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں سیم یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس گرٹی سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے پاسورٹ کیوں بتایا گرٹی اسے بتاتا ہے کہ مجھے اسی لئے پروگرام کیا ہے تاکہ میں آپ کی ہیلپ کر سکو اس کے بعد سیم اے یہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ اس ٹاور کے دوسری طرف جاتا ہے جہاں سے سیگنل جیم کیے ہوئے ہیں وہ ٹاور کے دوسری طرف جانے کے بعد اپنی پتنی کو لائیو ویڈیو کال کرتا ہے لیکن وہاں پر ایک پندرہ سال کی بچی کال ریسیف کرتی ہے اور یہ اسی کی بیٹی ہوتی ہے یعنی کی اصلی سیم بیل کی وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کی موم یعنی کی سیم بیل کی پتنی اب اس دنیا میں نہیں رہی وہ پندرہ سال پہلے مر چکی ہے سیم اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی مرتی کیسی ہوئی تھی تب ہی وہ بچی اندر سے اپنے ڈیڈ کا آواز لگاتی ہے کہ موم کے بارے میں کوئی پوچھ رہے اس کی ڈیڈ بولتے ہیں کہ کون ہے اور یہ آواز اور کسی کی نہیں بلکی اصلی سیم بیل کی ہوتی ہے جس کے کئی کلونز یہاں چاند پر ہیں سیم اے اصلی سیم کی آواز سن کر فون کو کارٹ دیتا اور واپس بیس میں آ جاتا ہے بھلے وہ ایک کلون ہے لیکن وہ اپنی پتنی کی موت سے بہت زیادہ دکھی ہے کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں اس کی یادیں ہیں وہ اس کا پریوار ہے یہاں پر سیم بی کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ دھرتی پر اس کی پتنی کی اب مرتی ہو چکی ہے وہ گرٹی کے پاس جاتا ہے اور گرٹی سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک اور کلون کو اٹھانا ہوگا گرٹی کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ رولز کے حساب سے ہم تین سالوں میں صرف ایک ہی کلون کو اٹھا سکتے ہیں سیم بی گرٹی سے کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ ہمیں مارتے ہو کچھ ہی گھنٹوں میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں گرٹی کہتا ہے کہ نہیں میں تمہاری سرکشہ کے لئے بناوں اور ان کے کہنے پر وہ ایک اور کلون کو جگہ دیتا ہے یعنی کہ اب یہاں پر تین کلونز ہیں سیم اے جسے یہاں پر تین سال ہو چکے ہیں جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے سیم بی جو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جا گیا ہے اور سیم سی جو ابھی ہوش میں نہیں آیا سیم بی نے یہاں پر ایک پلان بنایا ہوتا ہے جس ہیلیم تھری کو ایک چاند سے نکال کر دھرتی پر بھیج دیں جسے دھرتی پر پہنچنے میں تین دن لگتے ہیں اسی کے کنٹینر میں وہ سیم اے کو بھی دھرتی پر بھیج دے گا تاکہ وہ وہاں جا کر اپنی بیٹی سے مل سکے سیم اے نے پورے تین سال اس وقت کا انتظار کیا تھا اسی لئے سیم بی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے ساتھی جس تیسرے کلون کو انہوں نے یہاں پر اٹھایا ہوتا ہے سیم بی اسے اس ایکسیڈنٹ والی سائٹ پر رکھ دے گا جہاں سے وہ سیم اے کو اندر لے کر آئے تھا تاکہ انسانوں کو کچھ پتا نہ چل پائے کہ سیم اے اور سیم بی کو سب کچھ پتا ہے یا سیم اے دھرتی پر جا چکا ہے پر یہاں پر سیم اے کی طبیت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اسی لئے وہ دھرتی پر جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ لونر انڈسٹریز یہاں پر جو بھی کلون بناتی ہے ان کی زندگی صرف تین سال کی ہوتی ہے اور بہت جلد وہ مرنے والا ہے وہ سیم بی کو کہتا ہے کہ تم مجھے اسی ایکسیڈنٹ والی سائٹ پر رکھ دینا جہاں سے تم مجھے اندر لے کر آئے تھے اور جس سیم سی کو ہم نے ابھی جگہ ہے وہ سٹیشن کے اندر ہی رہے گا اور تم دھرتی پر چلے جانا اب ان کی پوری پلاننگ ہو چکی اور کچھ دیر میں یہاں پر دھرتی سے ریسکیو ٹیم بھی آنے والی ہے اسی لئے سیم بھی سیم اے کو اسی ایکسیڈنٹ والی جگہ پر لے جاتا ہے اور اسے اسی روور کے اندر چھوڑ دیتا ہے جہاں سے وہ اسے بچا کر لائے تھا اس کے بعد وہ واپس بیس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چالیس منٹوں کے اندر یہاں پر ریسکیو ٹیم آ جائے گی وہ ہیلیم تھری کا سیلنڈر لے کر اس چیمبر کے اندر جا رہا ہے جسے وہ یہاں سے دھرتی پر لانچ کرے گا پر تب ہی گرٹی اسے کہتا ہے کہ تمہیں میری میموری کو مٹانا ہوگا کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ میری میموری میں سیو ہے اور جب ریسکیو ٹیم یہاں پر آئے گی تو انہیں سب کچھ پتا چل جائے گا گرٹی سیم بھی کی مدد اس لئے کرتا ہے کیونکہ گرٹی کو یہاں پر سیم کی مدد کے لئے اس کی رکشہ سرکشہ کے لئے بنایا ہوتا ہے جاہے کیسی بھی سیچویشن کیوں نہ ہو اب سیم یہاں پر گرٹی کو ریبوٹ کر دیتا ہے اور وہ اپنے فلائنگ آبجیکٹ جس سے وہ دھرتی پر جائے گا اسے کمانڈ دے کر اس چیمبر کے اندر چلا جاتا ہے جس کے اندر ہیلیم تھری رکھا جاتا ہے وہی باہرے دکھائے جاتا ہے کہ ریسکیو ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے وہ اندر آ کر سیم کو آواز لگاتی ہے اور تب ہی یہاں سے سیم کا یان لانچ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ دھرتی کے لئے نکل چکا ہے وہیں ایکسیڈنٹ والی جگہ پر سیم اے جو کی روور کے اندر اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے وہ سیم بھی کو دھرتی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے جس سے اسے ایک تسلی ہوتی ہے یہاں پر جو ریسکیو ٹیم آئی ہوتی ساتھی ساتھ نیا کلون سیم بھی جو کی اصل میں سیم سی ہے وہ انہیں بیس کے اندر ملتا ہے اس بیچ کیا ہوا انہیں کچھ پتا نہیں ہے وائی انت میں ہمیں دھرتی سے ایک نیوز سنائی دیتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اب لونر انڈسٹریز کے شیئر بہت کم ہو چکے ہیں کیونکہ سیم بھی نے وہاں پر جا کر پورا بھانڈا فور دیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں چھٹا کلون ہوں اور چاند میں لونر انڈسٹریز اس طرح کے انیتھیکل ایکسپیریمنٹس کر رہی ہیں وہاں پر کلونز بنا رہی ہیں اور ایک یہ کارن ہوتا ہے کہ لونر انڈسٹریز کے شیئر مارکٹ میں بہت کم ہو جاتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لونر انڈسٹریز وہاں پر کلون کیوں بنا رہی تھی دراصل وہاں پر اس پورے پروجیکٹ کی رکشہ کرنے کے لیے دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی اسی لئے وہاں پر کلون بناتی ہے کیونکہ بار بار دھرتی سے چاند پر انسان کو بھیجنے سے خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا اور کوئی بھی انسان بہت لمبے وقت تک چاند پر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہاں پر گریویٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت لمبے وقت تک چاند کی ستے پر سروائیو نہیں کر سکتا اور اسی لئے کلونز کو بھی تین سال کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسانوں کے ڈی این اے سے بنے ہیں اور وہاں پر انہیں کوئی بھی بیمار کلون نہیں چاہیے اصلی سیمبل آج بھی زندہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے پر شاید اسے پتا ہے کہ اس کے کلونز شاند پر ہیں حالکہ اس بارے میں کہانی میں کچھ بھی بتایا نہیں گیا یہ کہانی اپنے پیچھے کئی سارے سوال چھوڑ جاتی ہے جن کے جواب ہر ایک انسان اپنے حساب سے پرسیف کر سکتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم مون کی یہ فلم year 2009 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.9 یہ ایک بہت ہی چھوٹے بجٹ کی مووی تھی اس کا بجٹ تھا 5 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 10 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی